موسیقی فقیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے تو زاکر صاحب نو بہت جلدی ہے انہاں رٹے ہیں میں ساڑھے نا تو بعد خلافی نہ ہوئے چلو زاکر صاحب دی میربانی کو تشریف فرما گئے دعوت خطاب دے رہے ہیں جناب زاکر علی بیت جعفر ازا گڑ موڑ آپ جنگ ذکر محمد و علی محمد بیان فرمان دے سلوات اچھے آواز نہ پھڑو اللہ ہم دست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن نسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حازِ حصاعتِ وفی کل حصاعت من ساتِ لَلِ وَنَحَارِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَعَيْنًا حَتَا تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتُ وَنَوَتُمَتِهُ فِيهَا وَقْتَوِيلًا وَشْحَمْسُ وَتَجْرِيلِ مُسْتَقَرٍ لَحَاذَا لِكَا تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الٰہی ساڑی حقیقی وارثِ زمن دے زہورِ تاجیل فرما سون امام علیہ السلام دی زیارت دے قابل بڑا الٰہی بانیان سادا دے تمام مومنین دا ٹرائا زاکرین دا پڑیا بمیم حقید دے اپنی تحر بارگاہ دے وچھ قبور فرما بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما الٰہی حاضرین دے نیک شرعی حاجات پورے فرما عزداری امام حسین علیہ السلام دی محافظت فرما الٰہی مذہبِ حقیقہ دے بولبالا فرما علماء حقیقہ دے زندگی دراز فرما سنگین جائے وقت اچھ اوکے جائے دور اچھ پورا شعب زمانے ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑے پردے علی وارث دے خروج اچھ تاجیل فرما سانو امام علیہ السلام دی زیارت دے قابل بڑا اللہم سلیلہ محمد وآل محمد وعجل فرجاؤ قیم آل محمد دعا دی قبولیت وستے اچھی سلوات سارے پڑھو آل محمدی ذاتے آغاز مجلسے دیر سارے احباب تشریف فرما ہو اچھیتے سونی سلوات سارے ملکے بجماعت اللہم سلیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی اپتدات سلوات سارے احباب تشریف فرجاؤ قابل بڑا سارے احباب تشریف سارے احباب تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم سبینہ و شفین مذنبین وما صلی اللہ علیہ و رحمت للعالمین سارے سلوات پڑھو اچھی آواز نال یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے توجہ ہے جی خطبہ اتنا کافی عبادتان چار سترہ میرے باہر میں دی شریف وریت شریف فرما ہو عرضی اوپی کردہ یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے دم سے جگ میں خدا کا نام زندہ ہے عرض کریاں کرا کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہاتھ اچھا کرو گا دیری نعرہ ہے دری بہت میربانے جنے اب ہم وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ مولا کہنا تو انہوں کسے دا مہت آج نہ کرن ذکر دے وارس تو اڈے ترازی ہون حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا عزت دارن دی زیارت ہو گئی اگر جناب دا مزاج ساتھ دے وے تو میرے دل میں مناسب جائے وقت ذکر بادشاہ دا مقامہ کرا مزاج ہے جی آغازِ مجلسے ڈیر سارے احباب تشریف فرما ہو باوی عارف شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل اچھ میں حاضر ہاں مالک انہوں دے خرچ خرجات اپنی پاک بارگاہ دے وچھ مالک قبول فرما ہو خوش کی سمت قوم شیعہ جو مالک نسانو مولا علی علیہ السلام جیسا امام عطا کی تہم بھائی ایسا امام جیڑا ہر میدان دی زینت تو جو ہے جی ایسا امام جیڑا ہر مقام دا فخر ایسا امام دو چار بندے نہیں پا بولیندے ابتدائے مجلسے او بولن تے بھاویں نہ بولن میں نو پتے پیر ہوننہی ایسا چاہدہ ہے جیڑے مقام تے بندہ نام چاوے شرمنگی محسوس نہ ہووے کیا ہوا تے بھائی تھوڑے تھوڑے حلو دلو بھائی عظیم عبادت ہے ذیکھ دے زینت چہرے تشریف فرما ہو ایسا امام جیڑا ایتھوں دا بھی دکھ سخدہ مالک اگہ دہ بھی مالک الحمدللہ جنہوں سامنے آئے سارے سید جی بول پہو تو سارے محصوم جی نہ بولو تو سارے بے آئے جی سارا مجمعی باب عارف شاہری بول پہوے تا وڈی خوش قسمتی شیعہ قوم دیئے ہے جو ساڑے پیشوار رہنما حادی ملے ہی کے بوہتن دردرتے جہاں وڑن دی لوڑی نہیں بھائی اور بولے بھائی کیا بات ہے اٹھے ہاتھ سلامت ہوئے جنہوں منے آئے ہر کسے نے میرے بھائی اپنے پھین سلامت اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں کسی ادھے عقیدہ بھائی جان چھیڑنا نہیں صحبہ عزت چہرے بیٹھے ہو جندہ صدقے مالک نے کہنا آتھ بنایا نا بابا اسے بادشاہ دی بڑی مشہور حدیثیں کیڑی شہنشاہ فرمارن اولونا محمد بھائی جان و اوسطونا محمد بابا دی و آخرونا محمد تو اڈلالا و کلونا محمد کون پیاخ دے مٹھا مدنی تے سوڑا عربی جو اسا چودہ ہے محمد بزاہت کرام پہ چودہ محمد کی میں نرازت نہیں ہو گئے جڑی گل پہلے کی تی اوہ گل آخری کی تی جڑی دستار پہلے دی اوہ آخری دی جڑی گفتار پہلے دی اوہ آخری دی تو سن بولو تو فرمہ نہ بولو جڑی تلوار پہلے دی اوہ تلوار آخری دی شہدار راضی ہیں بھئی تو اڑا ہاتھ نہیں بلند ہو رہا جوانی سلامت ہوئی سارے محمد پہلی گلتے ہیں وے کھونا مصوم چودہ تے کول ہک مصوم چودہ فیل ہک مصوم چودہ طریقہ ہک تو جو ہے جی مصوم چودہ سلیقہ ہک مصوم چودہ قانون ہک تو چھپ کر گئے مصوم چودہ خون ہک کیا بات ہے بڑا راضی ہیں پہلی گلے ہیں کیسے لاکھیا لے بھئی محمد و آل محمد دے ویڑے دے وچ بھائی جانے پتہ ہی نہیں چلیا جو وڈا کہہ رہا ہے آلہ کہہ رہا ہے بہتر کہہ رہا ہے تے بابا جی بالا کہہ رہا ہے پورا مجمع ہوئے کھڑا تے دے وے دا تھوڑی یہ جا فرزا گھر موڑ زلہ جھنگ مولاد سب تُو چھوڑ کر نوکر گل وڈی کر کے جا رہا ہے خدا کرے سمجھا لہویں صدا کیا لے محمد و آل محمد دی حویلی دے وچ ہے کہ سارے ہاں تُو وڈا تے سارے ہاں تُو چھوڑ کر نوات ہے تُو میرے بھی چھوئے ہیں میں تیر بھی چھوئے ہیں موڑ بولے ہو بھئی سوڑے استقبال کی تیسہ تردہ راضی ہیں بھئی مجھا بولو حیدری بھائی جنگ وڈا کہہ رہا ہے جنگ سدھ کے مالک نے کہنات بڑھائی بات لمبی نہ ہو جائی تھائیں بلا تاخیر میں جناب متصیدہ سنانا چالنا سارے ہاں تُو چھوٹا نوپی حد ہے حسین و منی وَأَنَا مِنَا حسین حسین مجھ سے میں بولو حسین سے تو میرے دل لے اسے امام حسین علیہ السلام دی پاک اما دی شان اچھ میں جناب نو پہلا پہلا قصیدہ سنا دیا طبیعت اے دی یعنی مخنومیں کونین بی بی دی شان عظمت جناب سیدہ دیکھو نا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے جڑے بندے حلی نہیں علی کے سہن میں آلیہ رسول لگتی ہے کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بطول میں ہوں مجھتو بطول لگتی ہے سوڑیا گروہ اگر اللہ خیبر کھندہ آپ تے بولنا سوخون دے بھائی راضی آئیں تو راضی کھڑا خدا گوائے جیر سارا سفر تو آڑی محبت اچھ کیتے اتنا بولیں جو میری اقلی منزل آسان ہو جاوے میں ننکانے پہنچنے ہیں اتھے حاضری ضروری آئی مالک زن کی دراز کے ریبانیان دی بڑی محبت نلجاد کیتے بطول میں ہوں مجھتو بطول لگتی ہے تو سیدہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں سیدہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں پڑیے کسیدہ اے کونینو تے او دارینو تے اے ہسانو حسین دی مادہ ہے کونینو تے او دارینو تے اے ہسانو حسین دی مادہ ہے کونینو تے اے ہسانو حسین دی مادہ ہے کونینو تے کچھ مجھا رہی ہے میرے بھائیوں بھلگو دوں جوانوں اے ہسانو حسین دی مادہ ہے کونینو تے دارینو تے اے ہسانو حسین دی مادہ ہے کونینو تے قرآنو حسین دی مادہ ہے ارفان کسید ہاتھ اچھا گلو غدیری نارا حیدری بڑا رازیاں بھائی ارفان کسیدہ ازلا تو قرآن حسین دی دو چار بندیاں نہیں پر بھولیں دے کوئی گاہل نہیں اگلے شیر تے بھول پوسن بڑا رازیاں ارفان کسیدہ ازلا تو قرآن حسین دی مادہ ہے احسان حسین دی مادہ ہے عظمت سیدہ پہلے کسیدیدہ پہلا شیر تیرے حوالے کرا شیر پہ پڑھنا میں پیانا جندہ جگتو شان سوا ہے نالمل کا شرم حیاء ہے او جیڑی اپڑے پیونی ماہ ہے ودحوہ آسی مریم تو بس شان حسین دی مادہ ہے کیا بات ہے بس شان حسین دی مادہ ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے بڑا رازیاں بھائی میں بسم اللہ کریں ودحوہ آسی مریم تو بس شان حسین دی دسنا چاہنا جو بطول آہدے کیڑی بی بینو ہن سمندار نو کوجچ بند کر کے ترے حوالے کرنا چاہنا دسنا چاہنا بطول آہدے کیڑی بینو ہن جڑی بی بی سال دے کسے مہینے جاگی بھائی مہینے دے کسے ہفتے ہفتے دے کسے دن دن دے کسے گھنٹے گھنٹے دے کسے منٹ دے کسے سکنٹ عبادت خدا تو غافل نہ ہوئے اس بی بینو شریعت جب تو اولاد ہے ہائے 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 ایک اللہ سوڑیاں کی تھی ہے گھرو بھائی بڑا رازیاں اور میں شیر پہ پڑھنا کون سیدہ میں پہ پڑھنا جند تذکیر سبہ شام جد رب دے دیر سلام جد تذکیر سبہ شام جد رب دے دیر سلام جد یہرہ پتر امام جے کور شاہ تے جبریلہ دے دربان حسین بی مادہ ہے جے کور شاہ تے کوئی سمجھا رہی ہے گھر دربان حسین بی مادہ ہے جے کور شاہ تے نعرہ بندہ ہائی نا لیکن نہیں لگا چلو اگلے شیر تلاک ویسی سار چاہوڑا بھائی بڑا رازیاں کون آلیہ سینڈ دختر مصطفیٰ تیری حظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے بہت بڑی سپر دختر مصطفیٰ تیری حظمت ہے گیا تیرے بچوں کا کعبہ ازادار ہے اور جس نے کن کہہ کے دی عالم کو زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے ہاں کیا بات ہے جی زندہ بات جس نے کہہ کے دی عالم کو زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے میری سینڈ تیری کیا سپن بیان کرا تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا اصل میں وہ تیرا ہی کردار ہے جن کو لکمیں دیئے وہ حسنین ہے جس کو پوشاہ تیری وہ علی شہنشاہ کیا بات ہے مل کے بھئی سوڑا تارف کروایا میرے بیر نے مالک مزید توفیقات دیو چیزہ ففر میں ان میرا بیدل لے اے شیر میں نمو پڑھو لیکن بھائی جان میرا رخ پھیرے آئے ان میں بھی تارف کروایا بی بی جا شیر پہ پڑھنا میں پیانا اندہ بابا پاک نبی ہے اندہ شوہر شہر جلی ہے اندہ بابا پاک نبی ہے اندہ شوہر شہر جلی ہے اوہ اندہ آلیا جیسی دیئے حسنین پیسے سہرہ حضرت عمران حسین دی مادہ ہے حسنین پیسے شہابات عمران حسین دی مادہ ہے حسنین پیسے کسو مجھا رہی ہے جی راضی ہیں جی عمران حسین دی مادہ مولد عظیم مادہ میرے پیارے بھائی بڑے بھائی زاکر اہل بیت بھائی مشتاق حسین مشکی محرم سیال زلہ جنگ سادہ بھائی حکم دی تعمیل جو میں حاضر ہوں سارچا میں بھائی میں جناب نو مطمی دا مقام پیادسانا اچھا بھائی افتخار شہور صاحب بھائی جا آگے میں ویخ رہے ہیں سوچ رہے ہیں مالک زنگی دراز کرے تو ادھا مجمع ذاکران دا ٹھیک ہے نا نہیں ذاکران بات نو بڑی حکی ہے بہارحال صحبہ عزت چہرے بیٹھے ہو میں جناب نو مطمی دا مقام پیادسانا مطمی دی شان ابتدائے مجلسے میری گال دا وزن کریں یہ تھو جی تھو تا یہ آواز بھائی جن جا رہے ہیں شہور صاحب میری گال دا وزن کرے آئے ساڑے مطم تے اطراد کرن والا میں جناب نو مطمی دی شان پیادسانا میرا چیلنج ہے شیر پیار پڑنا میں پیاننا گل سونا حق سجدی مارنے گل گل تے فتوے دھارنے گل سونا حق سجدی مارنے گل گل تے فتوے دھارنے سن تائمہ شردہ دھارنے میں جامنہا حرما تمہ دی ایلان حسین دی مادہ ہے میں جامنہا حرما تمہ دی ایلان حسین دی مادہ ہے میں جامنہا ایلان حسین دی مادہ ہے میں جامنہا اگلا شیری پڑھئے بھئی میں کدھنے کی سے زاکردہ پڑھیا کسیدہ پڑھیا جو کچھ بھی میں ہاں تیری دعا ہے تی بادشاہوں دی آتا ہے گل ٹوریا گا بھئی جدا تردہ دنیا تو مولاد مننوالا یعنی ازادار مولاد ماتمی تردہ دنیا تو بابا جی پہلی رات کابر دے وچ جدا آن دن نم ملیک تی بھئی جن سوال جواب ہوندن شروع ساڑا یقین ہے فورا اسے ماتمی دی کابر دے وچ سردار الملیکہ جناب جیبریل علیہ السلام آسین انا ملیکن وکسین سوال جواب پوچھو تو اٹھ جو دیوٹی ہے مگر بڑے پیارے لہجنار جاگنا بھئی بڑی محبت بھری آوازنا پوچھ رہے وجہے ہے جو ایند وکھرا بخت قبالے ایند وارس ہے نلاج پالے ایند وکھرا بخت قبالے ایند وارس ہے نلاج پالے ایند کرنے اس تقبالے شمیر سخی داماتمی ہے مہمان حسین علمانہ ہے شمیر سخی کوئی شمد آرہی ہے بھائی نیربانے جناب ہاتھ ہوتا کرو سسکی دور کرو سرمہ کٹکہ دیو قدیری نعرہ ہی دری شمیر داماتمی ہے شمیر سخی داماتمی ہے پھر پڑیے مجالے جی میں جناب نماتمی دی شان پہ دس ہے نا بھائی دا حکمیں پھر پردے میں پیانا ایند وکھرا بخت قبالے ایند وارس ہے نلاج پالے ایند وارس ہے نلاج پالے ایند وارس ہے نلاج پالے ہری نکر tower ایند وارس ہے نلاج پالے شمیر سخی داماتمی ہے مہمان حسین دی بادا ہے شمیر سخی داماتمی ہے مہمان حسین دی بادا ہے شمیر سخی کوئی لگی ہے طبیعت میرا دلے حکم بھی ہے اگلے قصیدے دا مولا غازی شہنشاہ دا قصیدہ بندہ اوہ بولے جہاں دے گھر دی چھتے غازی شہنشاہ دا علم لہنہ دے تو ہم گھر پہ لگاتے ہیں ابباس کا پرچم وہ دی وجہ اے ہے جو اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے بولنے بھئی بولنے ہم گھر پہ لگاتے ہیں ابباس کا پرچم یہ شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست مننگوں کو نہیں تیری ضرورت کیوں ابباس کے ہاتھوں کا سہارہ ہی بڑا ہے بڑا رازیاں بھئی مولا تو نوستہ رکھے بڑی داد رازی کھڑا مولا تواری زندگی کرے بیکھو نا زاکریم دا مجمع سوکھی انگلان تے بندے بول پونڈن یہ میں کہلے نا مزد تتا ہے جو بندہ اوکھی گلتے بولے اگر جناب دی توجہ مشتاق بھئی ساتھ دے وے تا میرا دل لے میں اوکھی گلتے چیک کر نچھانا بھئی کتنا بول سکتے ہیں صحبہ عزت چہرے بیٹھے ہو میں پیانا عباس با وفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے موہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے شہباش 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 مہربانی جناب عباس با وفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے موہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے تو بعض قصیدے ہوں دن جڑے اچھے پڑے ہوئے دن کہا جکے کہا تیز کہا سلو سمجھ آ رہی ہے جی جڑا قصیدہ میں پردہ پہنے بابا عارف شہری اے حکمے چونکہ اے اچھا بھی نہیں تیز بھی نہیں اے جکا اے سلو اگر مزاد ہوئے تو پڑھ دے ہوئی ہے میں پیادا پیردہ پیردہ کیڑے پیردہ پیردہ ذکر سنائے علم والے پیردہ پیردہ ذکر سنائے ہاں علم والے پیردہ پیردہ ذکر سنائے ہاں علم والے پیردہ پیردہ ذکر سنائے علم والے پیردہ دا امول بنین دے سونے چنے دا امول بنین دے سونے چنے دا آل یسین دویر دا پیردہ پیردہ مل کے بھلڑے ہیں بھئی بہت مہربانی جی امول بنین دے سونے کوئی بندہ محنت کرے تو وہاں دعا کریں نہیں ہے نا تری سال ہو گئے ہیں ذکر کر دیاں بادشاہ میں دا خدا گواہ ہے بابا ڈی داد تھوڑی ہوئے تے بھامیں زیادہ ہوئے اپنی گل کراں ادب دا دامن نہ چھوڑے تے نہ ہی چھوڑنے آج میں چیک کرنا چاہنا تیری سرزمین کتنا دب سنسکتی ہے سرچا میں کون باس میں پیادا تُو لے ہے کیوں نہ ہو رہے بختوں دے کو تُو لے ہے تُو لے ہے کیوں نہ ہو رہے او بختوں دے کو تُو لے ہے کیوں نہ ہو رہے بختوں دے کیوں نہ ہو رہے اے نالہ تھانے جیندے سیتے اے نالہ تھانے جیندے سیتے او چولے سیر مدول ہے تُو لے ہے کیا بات ہے بھائی راضیاں جی بڑا راضیاں مولا وزدہ رکھی ذکر دے وارے سرادی ہوئی ادب نواز مجمع دو چار بندے نہیں پا بولیندے بھی متا مجلس لگ منجے لگنا لگا لیں ذکریں میرے بادشاہ ہاں دا شالہ او راضی جامل گال مکیندہ پیاں ایک اشارہ کریں کون باس کتنی عزت دا مالک کمر بنی حاشم جاگنا بھائی عدالت تیری جاجت ہے انہوں بڑھنا فیصلہ تین کرنا ہے شیر میں پڑھنا میں پیادا دے رہے حملے دیوچ اے نہیں کردا دے رہے حملے دیوچ اے نہیں کردا دے رہے حملے دے رہے حملے دے رہے ہونو بولو یا بھائی کچھا بولن ہے جی آخری شیر لیکن انہیں کی میں پڑھا جے مجمع شیر بان کے سونے تا شیر پڑھا لہا گال مکیندہ پیاں کون عباس کتنی عزت دا مالک کمر بنی حاشم سرکار لیڑے کربلا دے ظاہر بیٹھیں تھوڑا جی حاضر ہو کے میری گال دی تاہید کرو گال مکیندہ پیاں عزت دار مجمع کون عباس میں پیاں دا ویرتے ناز کریں دے چان سیدہ دا ویرتے ویرتے ناز کریں دے چان سیدہ دا ویرتے ویرتے ناز کریں دے چان سیدہ دا ویرتے 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 سمجھا رہی ہے کی مون کربلا دا ظاہر میری گال دی تاہید کرے بھائی ویرتے ناز کریں دے ویرتے چان سیدہ دا ویرتے 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 کہ چاہاں جا گئی میری مجالے میں بسم اللہ کرم میں کھڑا دا ویرتے ہی ناز کرے دے چن سیدہ دا ویرتے ویرتے ہی ناز کرے دے شلاپ رہے کسے غم کچھ نہ ہے کرو چن سیدہ دا یہ تھا ہی ایک ویٹ کرنا چاہاں بھئی ناز کرے دے چن سیدہ دا نازی آدم باقی کہری فوجی باقی کہری فوجی جاندہ میں جرنیل آیا کھڑمات ہاتھ لاکے آدم مولا نہیں سمجھا دی کیوں چپ بیٹھے اکبر جے پتار بڑا بڑا ہمیر جڑے اس لفت ہے حیطت نہیں کرسے ہاتھ بان کیا دے مولا نہیں سمجھا دی کیوں چپ بیٹھے اکبر جے پتار اگلی گارہ اگلی گارہ اکھی ہے بھائی صدقے جگہ تُرے ہاسے میں کمائے تُرائی ہاتھ رو دے رکھوا کے آدھی آئی لٹے کوئی نہ چاہ دار مینی آدھی مجالے بابا میری مجالے شالہ اپنے کسے گا مچنا ہے کرو بزرگن آدن جعفر رضا بی بی دے برک دنا عباس چونکہ بڑے مان ہن علی دی دی آن گا نوکر میری مجالے ہاتھ بن کیا مولا جد تُرے ہاسے وہ میں کمائے تُرائی ہاتھ رو دے رکھوا کے آدھی آئی لٹے کوئی نا چاہ در مینی آل یدی تی زندگی دے بچے آگئی یہ ماغ عزی دی پردیس نوکر بابا مجالے جی بچھلے جی ہاتھ بن کیا دے مولا اممہ آدھی آئی لٹے کوئی نا برکا میڈی آلی ید تی زندگی دے بچے شاہ 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 اپنے کسی ہم مجھ نرو ہم یا کی صدقے بھائی ہم اگلی اگلا کرم بھائی اکایت ہجری آج چودہ محرم تفصیل نہ پڑ سکتا بس مکہ دا محرم جمعہ دا روز کربلا دا ویران جنگل جدہ غاز یا کھیا اے میرا آخری سلام لالا بوسا گردو نوالے ہر کہیں سنیائیں لیکن دیمیں اٹھارہ بھرا آمدی بہن سنیائیں کہیں سنیائیں تورپئی غازی دے کولا کے بیبیا دیئے غازی غازی دسا کن پیا وین دے اکھا مسئل غازی دیا بھین یا بھرا بیٹھ یا مانگی کر دو آ شال ہ بھین دے سامنے اندہ مانا را بھرا رو 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 مکوین دیانو بھین جنہ دے سامنے اندہ مانا رو 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 گادی یا خوز یا حت بن کیا سردار دادی موط لے پاس رو 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 جدہ بی تُو پر دہ بی بی آ دی غادی میں نین رو 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 بی بی آ دی غادی انصاف رات کا قواب گوا ہے اِنہ حت خد یا میں اللہ دا قرآن چاہے یت عباس بچائے بی بی آ دی غادی وائی ضرور مگر ہکے گا جگلا پہ تیرے باد آ سے تیرے باد دس ہڑ کے دی آ سے آ سے آ آ دلو خمال اللہ آ فری بھائی سے باد تد 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 قادل پچ سے باد تد تد قادل پچ سے کے نگی عیویر عباس ہے آ سے ہے وا بھائی وا حقیقہ دا گریہ اتنے کافی سین غازی ہو بھی شال آپ نے کس اگا میچ نہ ہے کرے بی بی آ دی غازی تُو آپ گوا ہے میں قرآن پڑھا ہا ور کا معفضہ تبدیل کر دی آئی بی آدی غازی تیری آج تیر گربل آئیم اتنا کل ہے آج آدھ ہے مل ہے شاہ 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 خوئی بھائی آخری سطر ملی اجازت میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے روانا لیا غازی دا ٹور نا بڑا یوک ہے ایک نزا ملیا امام دی آدھ 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 گازی میں دروے خمائے وڈا غریب غازی جنگ نہیں کرنی راجلو نہیں بھیڑی دمان امام دی آدھ آدھ گازی اچھوان لڑ لیکن یاد رکھیں اتنا لڑ جتنا شام چھو بھیڑا بدل دے سکنی ہائے ہائے ہون نیو بھائی منت تری انتدار پیہ کرنا راجلو نہیں مصور مدما اس کی بابا جی راجلو مولا خیم پٹوائی میں اہدا یا تئی تھے نو کرنو ادھ ما چاہتے اکبر دورہ میدان بے پاسے یا اہدا پتر یا حسین یا حسین یا حسین نو کر نو کر آدھ مولا تئی کمر تو رائے میدان بے پاسے یا حسین پتر بابا دی گال آگلی یا کی جا 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 گاد یا یا اللہ تلو وار میں نہیں لر دا ایک موسیقی 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 بابا موسیقی جی بابا جی بابا میں تک چھڑے اندھا پیا ایم نہ کر میری مجال موسیقی بانیان بھی سارے سال دی حسرات چھڑے نہ پیاں ہیں میاں درانا شالاہان جو آوے جڑی زخمی امام دے زخم اندائل آج بنے ملی اجازت کہ یا دی سون مدینہ کہ یا دی برباد مدینہ کہ یا دی واہی جاگا ہائیو سادہ پردہ روگنالیوں آخری سلام کر کے فرات کنارے تے کنارہ ساتھ کی تائے غازی دیوارن یہ گھوڑا جی مولا پانی پی آئے جدہ آنکھیں پانی پی وفاہ بکھنی ہیں اپنی بولی چھوڑ کے دے مولا ہوا تو ہاڈی سواری مصومہ تسیہوے میں پانی پی مولا وفاہ چھ فرکان دے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو مشک بری مولا باز گھوڑے تے سوار بھائی جان اعلان ہو جائے ابن ساد اللہ اسے اعلانت کرے اس اعلان کی تا ہے اگر مشک پانی دی خیمیان چھ پہنچ گئی جتی جانگ ہر ویسا روگنالیوں اعلان کرن دی دیرہی منبر دی قسامیں بھاج پیانی فاؤجا پہلا پہلا وار زدر بن کہے سارے آپ کو بے شوار اس کمی نے ایدہ ظلم دوار کی تا ہے اب باس در سجا بازو کلم ہویا خیمیان پاسے مو کر کیا دن سغر دیوے لگیوں روگنالیوں تو آڈے میرے مرشد باس مشک دے تسمیں خبے بازو اچپین ڈوجا بار حکیم بن تفیل کی تے اللہ گو آئے مولا باس در کھبا بازو کلم ہویا خیمیان پاسے مو کر کیا دن مسہومہ دیوے لگیوں روگنالیوں مولا باس نے مشک دے تسمیں بابا دی موہت پین حکمِ حیاء نے چھت کے تین دوار کی تا ہے جڑا مشک دے لگائے بے باس پانی لڑے ہمیان پاسے میں کیا دن مسہومہ چار وڈلائے مگر چاچے دین بجبوری بن گئے یہی وین نہیں مکاہک حیاء نے بھائین چھت کے گردوار کیتا ہے عباس مولا دے سارت لگائے تا ہے حیاء نے کیتی عباس تو وین چھٹی حسین تو ومین چھٹی دکھیا بھی بھی تو مسلح چھٹ جائے روانہ دے اور ترپیائی میرا امام میدان چاہے جڑے جوان بھیرا مند بھیرا بیٹھے ہو جوان بھیرا بھیجر کمار دلور میرا امام انہیں سجاہت کمار تو جا کے ودھا کے وین کی تا ہے سیدہ دے میں کھنور نور لائن مور نور سنگدہ کتا کمار غریب دی گئی ہے سیدہ دے میں جیدہ دیتے گو چانوازی میں دلاش سڑے دی سردہ ماتام یہ تکار ملائے بھائی سیدہ دے تیڑے لہان دی دے لہائی وہ ہر بی بی دے لے سر دوچہ ڈر گئی ہے آو بیکھ تا سی تیڑے ملان کی تے میڈی امڑی آن دی سیدہ دے غازی ہون میں غریب ہو گیا اللہمہ جلے ولی کل فرد بسم اللہ محمد انتشریف رکھو مالک کائنات آل محمد عزت دست کا باوی عارف شرندی میندنو مالک قبول و منظور فرمائے جتنے آئے بیٹھو مالک تو آڑی تمام حجات قبول و منظور فرمائے